آپ ماشاءاللہ بہت باخبر صحافی ہیں کیا اطلاعات ہیں آپ کی آئی ایم ایف کے ساتھ کو پاکستان کی پروگرام بحالی کی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھے اس کا جواب اسی میں پناہ ہے کہ حساب دار صاحب کو کس بات کا اتنا غصہ تھا جو صحافی تھا وہ یہ سوال ہی پوچھ رہا تھا نا کہ آئی ایم ایف سے کیوں ناکامی ہو رہی ہے کیونکہ یہ جو تیرہ جماعتوں کی لاسٹ یر لے کے آئے تھے ادم اعتماد کے بعد ان کو اسی لیے لائے تھے کہ یہ بہت تجربے کار ہیں اور یہ معیشت کو سمالہ دیں گے پی ٹی آئی کے دور میں تو معیشت دیوالی ہونے والی تھی اور حساب دار صاحب کو بھی اسی لیے سپیشل جہاز کے اوپر لائے گا جو کیپسکونڈر بھی تھے اور اتنے عرصے سے ملت سے مفرور تھے ان کو لائے گیا کہ یہ بہت سپیشلسٹ ہیں لیکن آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کوئی خاطر خواہ معیشت میں بہتری نہیں لاسکے اور یہ اس کا غصہ تھا جو انہوں نے بیچارے ایک صحافی کے اوپر نکال دیا جو کہ ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے تھا پاکستانی قومت کو دیکھ رہی ہے آپ کی طرف کیونکہ حکمرانوں کے عللے تللے تو چل رہے ہیں بھروں ملک دورے ہو رہے ہیں اس کے علاوہ بڑی بڑی ضیافتوں میں جایا جا رہا ہے جبکہ غریب کے پاس تو دو وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے تو یہ معیشت کو کس طرح سمالہ دیں گے کس طرح لے کے آگے چلیں گے تو اس کا آپ کو سوال کا جواب انہوں نے دے دیا ڈار صاحب نے کہ بھئی ہم سے سوال مت پوچھو بلکہ ملیہ آج کل تو سوال پوچھنے پر سب پر ہی پبندی ہے نہ ہم سوال کر سکتے ہیں نہ آپ سوال کر سکتی ہیں صرف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ دا واسطہ یہ والا سوال کر سکتے ہیں یا یہ سوال کر سکتے ہیں دو روٹی کا سوال ہے بابا اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں بلکل صحیح اچھا نسیم صاحب میں خواجہ حسان صاحب کی طرف بھی بڑھنا چاہوں گی ذرا قانونی پہلوں کو بھی ڈسکشن میں شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے ذرا کویکلی مفتا اسماعیل صاحب کی حوالے سے پوچھتی چلوں ان کے بھی خبر آ رہی ہے جی کہ نون لی کے تمام عہدوں سے مصطافی ہو گئے ہیں اور سندھ میں ظاہر ہے ان کے پاس بڑی قلیدی پوزیشن تھی جنرل سیکریٹری کی اور ویسے بھی سابق وزیر خزانہ بھی ہیں وہ تو آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں مفتا اسماعیل شاہد خاکان عباسی یہ جو ڈسینٹنگ آوازیں ہیں کیا یہ نون لی کو چھوڑتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو جی دیکھیں مفتا اسماعیل نے تو آج اپنے تمام عہدوں سے استفاہ دے دی اور انہوں نے کہا کہ میں سیاست عملی سیاست میں حصہ نہیں لوں گا اور ہم میری جب بھی مفتا اسماعیل سے ملاقات ہوئے ہیں انہوں نے کہا یار میں سیاسی آدمی نہیں ہوں مجھے صرف ایکنومکس آتی ہے اور واقعی وہ شروع میں جس طرح انہوں نے سمالہ دینا شروع کیا تھا ورلڈ ڈنک سے ان کی میٹنگز ہوئی تھی ہیں انہوں نے آئی ایف کے ساتھ جو مذاکرات کرے تھے بڑی صحیح دیریکشنز میں سلو ان سٹیڈیلی جا رہے تھے لیکن جس طرح ان کی ٹانگیں کھیچی گئی اور لندن جانے پہ ان کو جو ہے علیدہ کیا گیا ہے ساگدار صاحب کو یہاں بیجا گیا تو وہ بڑے دل گرفتہ بھی تھے حالانکہ ساگدار صاحب ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے دیکھ آپ کو ٹیم چاہیے اچھے معاشر معیشت دانوں کی اور مفتا اسماعیل کی کوئی ڈھکی چپی بات دی گئے وہ بہت اچھے معیشت دان ہے معاشی اپنا جو ہے مساقے معیشت کر لیں اور آپ اپنے لوگوں کے ساتھ تو بیٹھنے پہ تیار نہیں ہے پھر تیرہ جماعتیں آپ کی موجود ہیں پی ٹی آئی کو آپ کو سیاسی جماعت مانتے نہیں تو بھئی آپ تیرہ جماعتیں مل کے مساقے معیشت کریں اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں اب تو سوا سال آپ کی گورنمنٹ کو ہو گیا کچھ تو عوام کو پھل نظر آنا چاہیے کہ عوام اسی طرح پستی چلی جائے گی ملک چھوڑ چھوڑ کے لوگ جاتے چلے جائیں گے سمندروں میں غرق ہوتے چلے جائیں گے ابھی آپ دیکھیں ہمارے کتنے ملیا میں آپ کو بتاؤ میرا بھی ایک ایک سپیرینس ہوا ہے ہمارے گولفر گئے تھے اپنا کولا لامپور اوفیشل ویزٹ پہ ایک وہاں ایونٹ پہ حصہ لینے ان کو امیگریشن نے وہاں پہ روک لیا اور ان کو فرش پہ بٹھا دیا اور ان کو جانے نہیں دیا ان کی تظلیل کی گئی اور جب انہوں نے اپنے سارے ڈاکومنٹس دکھائے کہ میں تو بھئی ٹاپ کا گولفر ہوں اتنے پرائزز بن کی اور میں تو آپ کے ملک کی دعوت پہ یہ گولف ٹورنمنٹ کہلنے آئے ہو جب ان کو جانے دیا اور میری جب ان سے فون پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا نسیم صاحب کولا لامپور ائرپورٹ کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی نوجوان بے یاروں مددگار پڑے ہوئے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ ویزا یہاں سے لے کے جا رہے ہیں نہ فورن آفیس ان کی ہلپ کر رہے ہیں نہ پاکستانی ایمبیسی جو کولا لامپور میں وہ ہلپ کر رہی ہے دوسری طرف وزیراعظم شہباز شریف یہ جسچر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم بیرونے ملک جاتے تو جی بڑا استقبال ہوتا ہے ہمارا عام کی ٹوکریہ میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں پلاول بٹو وزرداری صاحب کی سفارتگاری کو بڑا کامیاب جو ہے وہ بتایا جاتا ہے لیکن یہ عوام کو اس کا کیا سمر مل رہا ہے تو ان تمام معاملات کا جب تک عوام کو سمر نہیں ملے گا تو حالات جب تک بہتر نہیں ہو سکتے بلکل صحیح جی حافظ عسان صاحب آپ نے نسیم صاحب کی گفتگو سنی اب اس میں سب سے پہلا قانونی سوال تو بطور ماہر قانون اوبیسٹی میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں اس سوال کا جواب دیں کہ یہ ایک کشتی ڈوب گئی کسی جہاز میں غرق ہو گئے پاکستان کے نوجوان جو اپنے مستقبل کو تاریخ ہوتا دیکھ رہے تھے اپنے ہی ملک میں اور وہ کسی دوسرے ملک غیر قانونی طریقے سے بھاگ رہے تھے کہ قانونی طریقے سے جانے کی غالباً پیسے نہیں ہوں گے پروسیجرل گلچز ہوتی ہیں تو انہوں نے سوچا ہوگا اور پھر ایجنٹس بھی کئی ایسے ہوتے ہیں جو لیورن کر لیتے ہیں اس معاملے میں یہ بتائیے گا کہ اس میں قانونی طور پر کیا حکومت کی بازپورس نہیں ہونی چاہیے کہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ بارڈر کروس کر جاتے ہیں اور یہ کیا صورتحال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے موقع دیا چونکہ میں خود اوورسیز گریونز کمیشنر بھی رہا ہوں اور میرا بڑا کلوز کانٹیکٹس جو تھا وہ پاکستان کے جتنے بھی اوورسیز باہر ہیں اور دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ اوورسیز پاکستانیز نہیں ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن بھی رہا ہے ان کے پروپزن بھی سنے ہیں ہم نے ان کو ریزول بھی کیا ہے یہ جو انلیگل مائیگرنٹس کا ایشو ہے یہ پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت ایسی ایک کرس بن گئی ہے کہ جس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہر تین چار ماہ کے بعد آپ کو اس طرح کے انسیڈنٹس جو نظر آتے ہیں کبھی وہ آپ کو نظر آئیں گے ایران کے بارڈرز پہ آئیں گے کبھی آپ کو ٹرکی کے بارڈرز پہ نظر آئیں گے کبھی آپ کو لیویا کے بارڈرز پہ نظر آئیں گے کبھی آپ کو گریس کے بارڈرز پہ نظر آئیں گے کبھی آپ کو جو ہے وہ اٹری کے بارڈرز کے اندر نظر آئیں گے اب پرائیمیریلی جو ریسپونسیبیلیٹی ہے اس ساری چیز کو کرنے کی وہ پاکستان کی حکومت کی ہے اور حکومت کی اس تندر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حب ہے سارا اس چیز کا جو ایلیکل مائگرنٹس کا ہے یہ آپ کو گجرانوالا ڈویین کے اندر نظر آئے گا اور ازاد کشمیر کے اندر نظر آئے گا یہ جو سارمنڈی بھاؤ دین ہے ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو گریس کا انسیڈنٹ آیا ہے اس کے اندر ایک سو پینتیس لوگ تھے وہ ازاد کشمیر کے تھے تقریبا ساڑھے تین سو پاکستانی جو تھا وہ اس کے اندر شامل تھا جو گئے ہیں وہاں پہ اس کے اندر آپ کے سامنے جو فگرز آئے ہیں کچھ ایجپشنز بھی تھے کچھ سیریانز کے اندر تھے اب وہ سارے لوگ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ہسٹری دیکھیں کہ کسی نے بیس لاکھ روپے دیا ہوا ہے کسی نے پینتیس لاکھ روپے دیا ہوا ہے اور ایجنٹس کے ذریعے اور ایجنٹس اس لیول تک ہے کہ پہلے ان سے پیسے لیتے ہیں اور وہ ان کے لیے ایک ایسی اٹریکشن کرتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ ایسی چونکہ political instability بھی ہے economic instability بھی ہے پھر آپ کا روپی جو ہے وہ بہت نیچے جا رہا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جب آپ اس کو یورو کے ساتھ یا ڈالر کے ساتھ compare کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر چیزیں کیا نکلتی ہیں تو پھر یہ ایجنٹس جو ہیں وہ اپنا پورا ایک سسٹم ریکٹ کے ساتھ آتے ہیں اور یہ ریکٹ جو ہے یہ international ریکٹ ہے اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ ایجپشن سے جو اس ساری situation کے اندر تھے پاکستانی تھے کچھ بھاگنے لگے تھے جو پکڑے گئے اس چیز کے اندر تو وہ جو گورنمنٹ کی ایک effective implementation mechanism جو ہونی چاہیے وہ پاکستان کے اندر نہیں ہے اور ہم نے سارا کچھ ہی جو ہے وہ ریلائے جو ہے وہ ایک ہی ایجنسی کے اوپر کیا ہوا ہے اب وہ ایجنسی کو ہم نے social media کے لیے بھی رکھا ہوا ہے اس کے لیے ہر white collar crime کے لیے بھی رکھا ہوا ہے money laundering کے لیے بھی رکھا ہوا ہے اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر دو laws تھے جو international ہمارا convention جس کو ہم نے sign کیا تھا دو ہزار کے اندر ایک دو ہزار اٹھارہ کا illegal migrants ہیں اور دوسرا جو ہے وہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جو بچے اور عورتیں اس کے اندر جاتے ہیں illegally اس کو آپ لے کے جاتے ہیں ہم نے اٹھارہ سال تک جو ہے وہ laws ہی نہیں بنائے اب اس کی جو implementation اب آپ provinces کے اندر دیکھ لیں تو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی کو سزا ہوئی ہے اب جب سزا یا prosecution ہی آپ کی نہیں ہے تو پھر یہ سارے لوگ آئیں گے سامنے اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی دو چیزیں سامنے آتی ہیں ایک یہ ہے کہ بدنامیس کے اندر آ رہی ہے جس کے طرف صدیقی صاحب نے بشارہ کیا کہ ملک کا پروفائل جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری عزت کیا ہے ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ کس level تک چلا گیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ بندے اتنے جو ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ یہ شہید ہوئے ہیں کہ ایک ایسے سفر کے اندر گئے ہیں کہ جس کے اندر جا کے وہ اپنی جان سے بھی گئے ہیں اب ان کی فیملیز کا کیا بنا ہوگا کتنے وہ پریشان ہیں اب ان کو ان کی جو dead bodies ہیں اس کا issue بنا ہوا ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر جو سب سے بڑا جو criminal blunder جو ہے وہ گریس اتھارٹیز نے بھی کی ہے اور میں نے پہلے ہی دن جب اس ساری چیز کو دیکھا تھا کہ اب آپ دیکھیں کہ آپ کی جو movement ہے وہ اتنی انٹرنیشنلی جو ہے ایپس بھی آ گئی ہیں سارا کچھ آ گیا ہے آپ کو پتا چلتا ہے یہ نو تاریخ کو بن غازی سے یہ بورٹ چلی ہے اور اس کے اندر ساڑھے سات سو آدمی ہیں اب چونکہ اٹلی والے اور گریس والے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے ایک illegal migrants کا روٹ ہے تو ان کے definitely جو coast guards ہیں وہ ہوتی ہیں اب چودہ تاریخ کو جو ہے جب یہ اس borders پہ پہنچی ہے تو ان کے اپنے جو تھے وہ surveillance والے سارے تھے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب کچھ statements بھی آئی ہیں کچھ جو بندے بچے ہیں اس چیز کے اندر کہ وہ سامنے کھڑے رہے ہیں اور انہوں نے اس کو save نہیں کیا جی اور اب آپ دیکھیں کہ international organizations بھی اس کے اندر بولیں گے کہ دیکھیں آپ کے پاس دو چیزیں ہیں اگر وہ آیا ہے آپ اسے پکڑ لیں پکڑ کے آپ اس کے identification چیک کریں اور اس کے بعد اس ملک کے اندر کریں لیکن انہوں نے criminal negligence اس کے اندر یہ کیا ہے کہ وہ کھڑے رہے ہیں انہیں پتا تھا یہ آیا ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ اس جو ڈک ہے اس کے اندر عورتیں بچے وہ سارے شامل تھے پھر اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ جب وہ ساری ڈوبنے لگی ہے تو کسی نے اس کے پرسانے حالی کوئی نہیں ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنا tragic incident ہوا ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ بچے بھی گئے عورتیں بھی گئی اس کے بعد فیملی اب ان لڑکوں کی پکچرز آپ دیکھیں یونگ بچے اور کس طرح سے اپنے مستقبل کی طرح اور اب ہم نے صرف دو تین دن جو ہے وہ ایک exercise کی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گا کہ ساری چیزیں اس طرح ہیں تو important چیز ہے کہ government of Pakistan جو ہے جو منز سے اس پاکستان کے اندر اس کے اوپر ایک independent authority بنائے اس prosecution کو سخت کرے یہ لوگ پاکستان کے اندر exist کرتے ہیں یہ کوئی باہر سے نہیں آتے یہ انہی علاقوں کے اندر ہوتے ہیں ان کے سب agents ہوتے ہیں ان agents سے آگے جا کے وہ پیسے دیتے ہیں تو ان کو پکڑ کے عبرتناک سزا دینی چاہیے تاکہ جو ہے اور دوسرا government of Pakistan کو ملیہ کرنا چاہیے یہ ہے کہ ایک بڑی blessing ہے اس ساری situations کے اندر کہ دنیا کے اندر جو ہے کہ پاکستان کا تو youth اس وقت 60% ہے اب دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر لوگوں کو technical لوگوں کی ضرورت ہے ہم سے آسٹرییا نے بات کی ہے government of Pakistan نے ساؤتھ کوریا کہتا ہے جیپین کہتا ہے اور دوسرے یورپین ملک ہیں ہمیں اپنے لوگوں کو train کرنا چاہیے اس train کے اندر جس ملک کی requirement ہے اس ملک کے اندر بھیجنا چاہیے ابھی کچھ لوگ جو ہیں وہ تقریباً ساڑھے چھہی ہزار کے قریب قویت کے اندر گئے ہیں جس میں nurses بھی ہیں doctors بھی ہیں اور ان کی وہ income جو یہ کام آدمی صرف جا کے وہ driver کرے گا یا کوئی gardening کرے گا وہ کہیں بہتر ہے اس چیز کے اندر تو government of Pakistan کو اس طرف کر کے technical اور profession لوگوں کو باہر بچوانا چاہیے نسیم صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک last question اس حوالے سے کرنا چاہوں گی کہ حکومت پاکستان کا کونسا specific ادارہ ہے جو اس کی accountability اس حوالے سے جس کی ہونی چاہیے دیکھیں اس کے اندر جو سب سے important role ہے وہ ہے ہماری منسٹری of overseas پاکستانیز کا اس کے نیچے یہ سارے protectors جو ہیں یہ کام کرتے ہیں یہ جو promoters ہیں جو بھیجتے ہیں صحیح پھر اس کے بعد جو important role ہے وہ ہے ہماری منسٹری of interior کا کہ منسٹری of interior جو ہے اس کا کام responsibility ہے law enforcement کا اور FIA جو ہے وہ ان کے نیچے ہے اس bracket کو break کریں پاکستان کے اندر اور لوگوں کو campaign کے ذریعہ اور اس کے بعد یہ ہے اور دنیا کے اندر میں آپ کو چیز بتاؤں کہ بجائے وہ بندے جاتے ہیں جب یہاں سے اتنی بری حالت ہوتی ہے وہاں پہ جا کے کوئی کسی زمین agriculture کام کر رہا ہوتا ہے کسی labor factory کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے تو اگر ہم انہی لوگوں کو train کر کے اچھے طریقے سے باہر بھیجوائیں تو ہمارے ملک کے اندر remittances بھی آئے گا اس طرح کے انسیجنٹس بھی نہیں آئیں گے اور ایک باوقار طریقے سے جو ہے وہ ہمارا ملک جو ہے اس کی identification بھی ہوگی بلکل صحیح ناظرین آپ پر وقت تو ایک شورٹ کمرشل بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو نسیم صدیقی صاحب اور حافظ حسان صاحب اور شاہد صدیقی صاحب جو کہ پاکستان کے ممتاز ایکانومیسٹ ہیں ان کو بھی شاملے گفتگو کریں گے after the break